موسیقی اعوذ باللہ بن شیطان المرزین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا طبیق قلوبنا و شفیعون ظنوبنا بالقارس من الحمد اللہم اصفر و علی محمد و علی التعبیرین خدا کے شکر گزار ہیں ایک بار پھر یہ موقع ملہ کہ ہم الدنیا میں ہیں اور ایک ماہ رمضان اللہ کا مہینہ کے جو مہمان بنتا ہے خدا اس مہینے میں اپنے بندوں کا اور اس امید پہ ہم اس مہینے سے انشاءاللہ استفادہ کرنے کوشش کرتے ہیں کہ خدا جس طرح چاہتا ہے کہ ایک مہینہ بابرکت گزرے جتنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے گوہوں سے استغفار کرے جتنا چاہتا ہے خدا عبادت سے نزدیک ہو سکے خدا بہت کچھ ہم سے اس مہینے میں چاہتا ہے خدا ہمیں توفیق دے انشاءاللہ کیونکہ پہلے تو سمجھنے کی کہ کیا کیا اس مہینے میں ہم انجام دینا چاہیے اور پھر خدا اتنی توفیق دے کہ ان میں سے بہت سی چیزوں پر عمل کرسکے نہیں معلوم پھر آئندہ سال اس مہینے کو نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ آیا اسے درک کر پائیں گے یا نہیں بار خدا کی دیوی توفیق اور اس میں جو ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی دنیا کے حالات ابھی اس طرح کے ہیں کہ اس میں یہ موقع ہمیں نصیب ہوا ہے کہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ احباب سے مقاطب ہوا جائے اور اہم موضوعات خصوصا جس میں خیال رکھا جائے اس مہینے کا بھی اور جو موضوعات امپورٹن بنتے ہیں ان ایام کے عنوان سے ان دونوں کسی طرح سے ملائے جائے اور کوئی موضوع آپ کے درمیان رکھا جائے ہم نے جس موضوع کے انتخاب کیا وہ قرآن سے دشمن شناصی کہ قرآن کسی دشمن کہتا ہے قرآن کی نگاہ میں دشمن کون ہے ہم اس عنوان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے دس منٹ سے زیادہ کوشش نہیں ہے کہ ہم آپ کو ذہمت دیں لیکن امکان ہے ایک آت منٹ اوپر نیچے ہو جائے لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ دس منٹ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو ذہمت نہ ہو اور ہم اس موضوع پر یعنی قرآن کی نگاہ میں دشمن شناصی پر کوئی ایسی بحث کر سکیں کہ ان تیس دنوں کے بعد ہم قرآن سے بھی آشنا ہو سکیں اس کے لہن اور اس کے لہجے کو سمجھ سکیں اسے دشمن کہتا ہے تاریخ دشمن کیا ہے دشمن کی دشمنی کی روش اور انداز کیا ہے اس سے نبٹنے کا طریقہ کار کیا ہے رسول اللہ کے زمانے اور انبیاء کے زمانے کا دشمن کون تھا ہمارے زمانے کا دشمن کون ہے قرآن سے ایک استفادہ ہے انشاءاللہ خدا میں توفیق لے کہ ہم بھرپور استفادہ کر سکیں جیسا کہ کہا کہ دس منٹ سے زیادہ نہیں اس لئے میں مقدماتی بات کو یہاں ختم کر کے قرآن کی ایک سورے سے سورے آل عمران کی ایک یاسویں ایک یون آیت نمبر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أَتِيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِتْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ فَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ فَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكِ اسْرِ عَلَى ذَلِكُمْ اسْرِ قَالُ أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْحَدُوا فَشْحَدُوا وَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے اور جب اللہ نے پیغمبروں سے اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر آئندہ کوئی رسول تمہارے پاس آئے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تزدیق کرے کہ تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے اہد کی بھاری ذمہ داری لیتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا پس تم گوا رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گوا ہوں یہ علی امران کے کیاسویں آیت ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بات کا غاز اس طرح سے کروں کہ کچھ اس آیت کی تشریح بھی ہوتی جائے اور انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو آج ہی شروع کر سکیں کچھ باتیں تو تقراری ہیں جو آپ کے علمیں ہمیشہ سے ہیں کہ اس دنیا کا غاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے یعنی ایک نبی تھے ایک پیغمبر تھے جن سے اس دنیا کا غاز ہوتا ہے اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ جہاں نسکیں بڑھتی رہیں وہ مسلسل انبیاء آتے رہے اور قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز سے انبیاء کی تحریک کو اپنے اندر سمویا ہے قرآن میں پچیس انبیاء سے زیادہ نبیوں کا نام نہیں آیا سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر رہا جس نے ہمیں یہ جورت دی کہ ہم کہہ سکیں کہ تذکرہ حضرت موسیٰ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے کوئی خاص موضوع ہے کوئی خاص مسئلہ ہے جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ مذکور ہیں ان سے پہلے کے انبیاء میں بہت زیادہ خدا نے حضرت ابرہیم کے علاوہ بہت زیادہ تفصیلات خدا نے قرآن میں بیان نہیں کی ہاں یہ کہا کہ تمام انبیاء نے انسان کو کہا انسانوں کو کہا اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا ایک اللہ کے ماننے والے ہو جاؤ مت کرو اسے شرک نہ کرو سوائے اس کے کسی اور کی بندگی نہ کرو سوائے اس کے کسی اور کو اپنا خدا تسلیم نہ کرو اس نے ایک شریعت دی ہے اپنی عمالی زندگی نہ شریعت کو نافذ کرو اس طرح ظلم نہ کرو اپنے جیسے بندوں پر اللہ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے ظلم نہ کرو نہ صرف انسانوں پر ظلم نہ کرو اللہ کی کسی مخلوقات پر کسی موجودات پر ظلم نہ کرو یہ عمومی باتیں ہیں قرآن نے انبیاء سے مطالق لیکن نسبتاً تفصیل حضرت نو اور پھر حضرت نو کی عباد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنہیں کاسی تفصیل رہی اور پھر ایک تسلسل کے ساتھ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور پھر رسول اللہ تکی سلسلہ بڑے انبیاء کا نام اس کے لئے لے رہا ہوں کہ شاید ان کا تذکرہ بار بار جب آپ قرآن سے تشمی شناسی کو سمجھ رہے ہیں تو ان انبیاء کا تذکرہ بار بار رہے گا لیکن جہاں تک باقیہ انبیاء کے تذکرہ ہے تو وہ انشاءاللہ جہاں بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ان آیات سے استفادہ کریں گے ورنہ ہم زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ اور رسول اللہ تک کوشش کریں گے کہ جب ہمارا ناخری درس ہو رہا ہو تو ہم اپنے زمانے میں کسی انبیائی سلسلہ جو بہت حد تک ہمیں سمجھا دیتا ہے سمجھا دے گا کہ دشمن کون ہے تو کوشش کریں گے کہ جب ہم انشاءاللہ قرآن سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے دشمن تک پہنچیں تو وہاں آ کے پھر موجودہ حالات اسی تفسیر کی روشنی میں جو ہم انشاءاللہ آیات کی کریں گے اپنے زمانے کے دشمن کو سمجھ سکیں بڑی واضح سی بات ہے اسی علی امران میں میں اس کو تھوڑا سکھ کھولتا ہوں کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے یہ اہد لیا ہے نیساق حقل اب استعمال ہوا ہے کہ پیغمبروں سے اہد دے لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں اس کا مطلب ہے کہ اکثر انبیاء اکثر انبیاء ایک پرگرام لے کر آئے ہیں اگر ہم اس کو وہ کتاب کی صدر جو چار کو دوبائیں ان کا تذکرہ نہیں یا صرف ان کا تذکرہ نہیں لیکن پھر بھی تقریبا یہ بات تہشدہ ہے کہ ہر نبی کے پاس اپنا ایک پرگرام ہوتا تھا اور اگر وہ پوری پوٹی شریعت نہیں بلاتے تھے تو یا وہ شریعت کا انحراف جو آ گیا تھا اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں یا اگر کوئی بات رہ گئی تھی تھوڑا سا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پرگرام اپنے ساتھ لے کر آئے کرتے تھے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کتابیں جب ہم میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دی ہے جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ جب آئندہ کوئی رسول آئے قرآن نے کہا واضح طور پر سم جا اکم رسول کوئی آئے مصدقن یعنی تصدیق ہو جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا انبیاء اس کا مطلب ہے کہ جیسے آج انبیاء کے قومیں آپ اس میں ٹکرا رہی ہیں انبیاء کے درمیان اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ سارے انبیاء کو جو بھی کتاب بات میں آئے گی جو تصدیق کر دے گی اس سے پہلے تمام چیزیں جو آپ کے ہاتھوں میں تھیں اور ساتھ ساتھ وہ تصدیق کر دے گی کہ ہاں یہ آخری رسول ہیں تو پھر تم آیا سب تصدیق کرو گے آیا ایمان لے آوگے آیا اقرار بھی ہے باقائدہ آیا منفر کو نہیں ہو جاؤ گے انبیاء نے کہا سوالی بایدہ نہیں ہے کیسے ہو سکتا پھر خدا نے کہا ٹھیک ہے جب ان کہروں کے اقرار کرو گے فش ہو گے بس گوا رہو تم سب گوا رہو گے گوا بن جانا اس آخری نبی کے اوپر اور اس کے ہاتھ میں جو کتاب ہوگی اور جو تصدیق کر رہے ہوگی تمہاری کتابوں پر تم سب اس کے گوا بن جانا میں تمہارے ساتھ گوا بنوں گا پھر اس کا مطلب ہے کہ جو آج انبیاء کے قوموں میں اختلافات نظر آتے ہیں یہ اختلافات انبیاء میں نہیں انبیاء کے کتابیں اختلافی موضوع نہیں ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف تھی وہ اختلاف کے معنی نہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کی یعنی آسانی سے اگر فرار سے جملہ استعمال کیا جائے تو ہم کہتے ہیں تکملہ یعنی مکمل کرنے والی تھی یعنی جو کچھ پہلے آیا ہے اس میں اگر تم نے تحریف کر دی ہے یا کوئی کمی اس میں رہ گئی تھی تو یہ دو چیزیں یا اس تحریف کو ختم کرنے کے لئے آ رہی ہے اگلے کتاب جو انسانی ہاتھوں کا کمال تھا نہ کہ خدا نے کوئی ایسی بات اتاری تھی جو تم نے خانمہ خان اللہ سے منصوب کر دی کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے نہیں تحریف کیا تم نے یا تحریف کو ختم کرنے کے لئے آ رہی تھی یا پھر وہ جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنے کے لئے آ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تدریجی جو نزول ہے شریعتوں کا یہ ساری ایک شریعت کو مکمل کر رہی ہیں یا جو آسمانی کتب آ رہے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ آگے آنے والی یعنی دوسرے لفظوں میں جو کچھ پیشے رہ گیا تھا یا تمہاری ہاتھ کی تحریف تھی آگے آنے والی کتاب اس کو مکمل کر کے ایک نیا نظام دیکھے جاتی ہے اور یہ نیا نظام پرانے نظام کا ہی حصہ ہوتا ہے اس کا جز ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہے تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا ہے پسارے انبیاء الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں یہ خمینی بچکن واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے زمانے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں گے ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا کوئی اختلاف نہیں ہوگا قرآن کی آیت اس کے اوپر شاہد ہے یہی سورہ آل امران کی ایٹی ون کہ یہ جو آج کا اختلاف عیسائی اور یہودیوں کا ہے یہودی عیسائی مسلمانوں کا ہے یا اور فرقر ادیان کا ہے انبیاء کے پیروکار اگر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اختلافات ہمیں اگر یوں کہیں کہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اس بنیاد پر ہیں تو یہ غلط ہے یہ بہتان ہے تحمت ہے یہ غلط بات ہے خدا نے تمام انبیاء کو ایک دوسرے کی اگر بات بھیجا ہے تو وہ ان کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا ہے یہ بلکل ویسے ہی اختلاف ہے کہ جیسے اگر ہم آپ کو سمجھانے کے لئے کہیں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سکول کے اندر ایک پہلی کلاس کا نبی دوسرے کلاس کا نبی پیسی کلاس کا نبی چوتھے کلاس کا نبی کوئی بھی نبی آنے والا پچھلے نبی کو انکار نہیں کرتا اختلاف نہیں کرتا سب کو پتا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ انسان ایسا ایسا ترقی کر رہا ہے بچہ ترقی کے مراحل تحق کر رہا ہے تو اب خود پر خود یہ اضافہ یہ سلسلہ تدریجی ہے کیونکہ اب مدارش تحق کرنے ہیں اب اوپر کی طرف جانا ہے اس لئے ہر نبی اپنے زمانے کے انسان کی جو فکر ہے اس کے مطابق گزشتہ جو کام انبیاء کر چکے ہوتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لئے آتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لئے کتاب لے کر آتا ہے اور یہ سلسلہ الحمدلللہ رسول اللہ تک جاری رہا ابھی ہم بات یہی پر روکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ سے کہا ہے کہ ہم دس منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ پہلے ہمارے پہلا اچھا مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ یہی سے پہلے اگلے موضوع یہی سے لے جائے گا بہت شکریہ اللہ حکم